بسم اللہ الرحمن الرحیم سخاری کی ضرورت ہے آپ ضرور اپنی بہن کو یاد کریں میری پوری کوشش ہوگی کہ جو آپ کے لئے مناسب ہے وہ آپ کو بتاؤں جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ آپ کو بتایا جائے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل یہ کرائی ہوں وہ خود پیارا بخود لاجباب ہے اور اپنوں کو جو ہے پانی کا یہ وظیفہ بھی ہے اس کو عمل بھی کریں میرے نزدیک وظیفہ کی اپنی ایک اہمیت ہے عمل کی اپنی ایک اہمیت اور ردبہ ہے عمل کا تلق عالیم سے ہے عمل کا تلق عالیم سے ہے اور عمل کا تلق جونسہ ہے اپنے رب کی ذات سے ہے عمل کا تلق ایک ولی سے ہے عمل عامل کرتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ عالم ہو تو کیا ہی بات ہے تو یہ عمل جونسہ ہے اس لئے میں آپ کو زیادہ بتاتی ہوں کیونکہ اس میں طاقت ہوتی ہے ہر چیز میں آپ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں عمل کے لئے ایک مقصود تائن اور اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے آج کی سب سے پیاری احادیث سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شروع کرتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی حیاء اور کرم والا ہے جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لئے ہاتھ پھلاتا ہے تو اس کو حیاء آتی ہے کہ کچھ عطا کیے بغیر ان کو خالی لٹا دے سبحان اللہ اللہ بات جو ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں تو میرا رب کی ذات کیوں نہیں آپ کی بات سنی میرے رب کی ذات تو چاہتی ہے کہ میرا بندہ آئے مجھ سے دعا کرے مجھ سے فرمائش کرے مجھ سے زد کرے اور میں اس کو عطا کروں جب بھی کسی اپنے پیارے کو پانی کا دل کرے نا تو پہلے اپنے رب کو پاؤ پھر اپنے پیارے کو پیارے اپنے رب سے تعلق جب قائم مضبوط ہو جائے گا لیکن یہ مانے سب کام تو وہیں پڑی سبرتے چلے چلیں گے خود با خود پاؤں میں آکے گھیر جائے گا اللہ ایسی محلت نہ لائے ویسے ہی دلوں میں استعبر قرار ہے خود با خود وہ آپ کے پاس چلائے گا آپ بھی اتنی عزت کرے گا اس کے دل میں سے سب گندگی سب میل سب ناراض بھی ختم ہو جائے گی یہ بہنیں جو بھائی ہیں وہ اپنی شادی کے لئے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں اور جو گھروں میں پریشان ہیں جو اپنا پیارا کوئی ناراض ہے کوئی بہن ناراض ہے کوئی بھائی ناراض ہے اسے اپنے پیارے سے ملنے سے وہ دور ہو گیا ہے یا وہ بہت کوسو دور ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں آج میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں عمل بتانے لگی ہوں اس میں برحیث صرف یہ ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا اور آج آئیت کریمے کا وظیفہ ہے لا الہ الا اندہ سبحانہ کا امی کنتو من السوالمین یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا بتایا بہت سی ویڈیوز میں لیکن اس کا پورا طریقہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں صرف ایک جو ہے دن کا یہ وظیفہ ہے ایک آور گھنٹے کا یہ وظیفہ ہے صرف اس کو کرنے میں آپ کے جو منٹ درکا ہے وہ صرف تین منٹ درکا ہے جو طریقہ جو میں بتانے لگی ہوں صرف وہ اور سے سنیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک سرخ رنگ کا دھاگا لینا ہے دھاگا دوری یا کوئی بھی ریبن اس طرح کا آپ نے سرخ رنگ کا اگر سرخ نہیں ملتا تو کوئی اور کلر لیکن نیم کلر ہوں جیسے فروزی جیسے غلابی ٹھیک ہے جیسے حرا سبس ٹھیک ہے اس طرح کے کلر ہوں تو ہلکے کلر ہوں تھنڈے کلر ہوں نیلا رنگ ہو جائے کالا رنگ نہ ہو کیونکہ کالا رنگ اپنوں کو پیاروں کے لیے سوک کی علامت ہوتی ہے تو پھر ہم رنگ استعمال نہیں کر سکتے ہم نئی بلونی استعمال کر سکتے جو بلو کلر ہے یا نیلا کلر ہے تیز نیلا ہے وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے تیز جو ہے غلابی کلر نہیں استعمال کر سکتے تیز جو پرپل کلرز ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس لیے گائٹ کرتی ہوں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں یہ عمل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دکان سے کسی بھی شاپ جو مطلب کہ مرگی جہاں پر گوشت ملتا ہو وہاں سے تین پر لے گئے مرگی کے دین پر اگر آپ کو پر نہیں ملتے ٹھیک ہے تو ایک کاغذ لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ بلکل سی مرگی کے پر بنائیں ٹھیک ہے وہ اس کی کٹنگ کر کے وہ رکھ لیں آسانی کے لیے میں آگے لیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو لیکن مرگی کے پر ہوں تو کیا ہی بات ہے اب آپ نے بولی اگر تو آپ نے کسی سے ملنا ہے یا کسی سے بات کرنی ہے یا کسی کے گھر جانا ہے اس کو منانے کے لیے جانا ہے تو بس وہ آپ نے اگر بھائی ہے تو پاکٹ میں بہن ہے تو اپنے پرس میں رکھ کر لے کر جائے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر وہ جو پر ہے مرگی کا آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں کبوتر کا بھی لے سکتے ہیں توتے کا بھی لے سکتے ہیں مرگی کا بھی لے سکتے ہیں گھر میں اگر ہے اس مرگی کا بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ پر جون سے اسمار رہے ہیں لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کونتو منہ ظالمین تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اب آپ نے اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی سننے تینوں پر لیں تینوں پر کو ایک ساتھ جوڑ دیں ٹھیک ہے جوڑنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے یہ دم کرنا ہے ٹھیک ہے پڑھ کر دم کریں اب پر کو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھنے ہیں اول آخر دروشیف ایک دفعہ پڑھیں تیتیس مرتبہ جو آیت کریم ہے وہ پڑھ کے اب ہرا رنگ کا کپڑا لیں اس کے اندر ان کو بیک کر کے کسی ڈبے کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں اگر کسی ڈبے کے اندر بھی نہیں ڈال کے رکھتے ہیں لیکن کپڑے ملے پیٹ کو اس کو رکھیں کپڑا ریشم ہونا چاہیے ریشمی کپڑا ہو ٹھیک ہے اگر ریشمی نہیں ملتا تو پھر مجبوراً سوتی کپڑا لیں لیکن جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہو تو اس کا ٹائم ہے مقرر صبح کا ٹائم بارہ بجے کا ٹائم دو بجے کا ٹائم پاکستان کے حساب سے بتانی ہو آپ کے وہاں پر جو بھی پاکستان کے حساب سے ہے جس وقت وہاں کے ملک سے باہر کے لوگ ہمیں زیادہ سنتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنی ملک کے حساب سے جو ہے اپنے ٹائم کو میٹن کریں ٹھیک ہے اب آپ وہ تحجد کے ٹائم تب بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پروں کو جھوڑ کے پھر آپ نے پڑھائی کرنی ہے تیتیس مرتبہ تصور کامل رکھ کے اور جس کو آپ پکانا چاہتے ہیں اگر ان کی تصویر ہے تو آپ اس پر دم کر سکتے ہیں اگر تصویر نہیں ہے تو آپ ویسے ہی غیبی دم کر سکتے ہیں تصور ملا کے دم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کبھی نہ کبھی تو آپ نے ان کو دیکھا ہی ہوگا تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کسی کے رشتوں کا مسئلہ ہے تو وہ بہن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس جاہر ہے جس کا رشتہ ہے اس کا نام تو پتہ ہی ہوگا اگر رشتے نہیں بھی آ رہے تو صرف یہ پڑھائی ایک ہی دن کی ہے اس میں کپڑے میں لپیٹ کے رشتوں کی نیت کر کے ڈبے میں رکھ کے بند کر دیں جہاں چاہیں گے وہیں سے رشتہ آئے گا جہاں چاہیں گے بھائی لوگ وہیں سے رشتہ آئے گا اتنا پیارا وظیفہ آپ کو کبھی کسی نہیں بتایا ہوگا اتنا پیارا یہ ضرور کیجئے گا اور اپنی بہن کو یاد رکھئے گا اور کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو اگر اس طرح روحانی لائچ کی ضرور تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں جن جادو آسیب کا مسئلہ ہو بندیش کا مسئلہ ہو رشتوں کی بندیش کا مسئلہ کورباری بندیش کا مسئلہ ہو تو ضرور یاد کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا شاہر رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فی سمیر اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ ماں بہن بیٹی ایم ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ